بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین دو دن پہلے پاکستان کے ٹی وی پر ڈسکشن ہوا کہ خلیفہ دوبم کے قاتل ابو لولفروز کی قبر ایران میں ہے تو پہلے ہم ایک تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں کہ خلیفہ دوبم کی شہادت کب ہوئی یا قتل کب ہوا اور کس تاریخ کو ہوا اور وجہ کیا تھی تو وجہ جو ہے وہ اسلام اور کفر کا موضوع نہیں تھا وہ اپنی شکایت لے کے آیا تھا اپنے مالک کی جانب سے گو کہ اسی مالک نے بھیجا تھا ابو لولفروز کو مدینہ میں اب کیونکہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتے تھے موصوب تو وہ ان کے دلیے دینا مشکل تھا لہذا جب جناب عمر نے بھی اسی مالدار شخص کی تائید کی اپنے دوست کی تائید کی تو یہاں سے رنجش کا سلسلہ شروع ہوا پس معاملہ اسلام یا کفر کا نہیں تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں مدینہ میں مار دیا گیا تو کیا اس زمانے میں لے جا کے ایران میں دفن کیا ہاں ایران میں جو قبر ہے کاشان میں وہ کسی ایک شخص کی یا کسی درویش کی ہے کہ جن کا نام شجاہ الدین تھا اور یا پھر نام ابو لولو تھا تو ایک نام کے دو افراد ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قبر ابو لولو فروز یعنی قاتل خلیفہ دووم کی ہے کیونکہ خلیفہ دووم کے قاتل کو مدینہ میں قتل کر دیا تھا یا یہ کہ انہوں نے پکڑے جانے کے بعد خودکوشی کر لی تھی اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے کتاب الفاروق شبلی نمانی صاحب کی صفحہ نمبر ہے 166 اور یہاں پر یہ موضوع سب سے پہلا ہے کہ 26 ذلہج 23 ہجری کو خلیفہ دووم کی شہادت ہوئی اور اگر شکایت اور اس کے بعد روزانہ دو درہم یہ گرین سے ہم نے خصوصا ہائلائٹ کر دی ہیں کہ یہاں پر یہ موضوع ڈسکس کیا ہے کہ وہ شکایت لے کے آیا اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے مجھ سے دو درہم ڈیلی لیتا ہے اور یہ میرے لیے مشکل ہے اور جناب عمر نے کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو تو اس نے کہا میں نقاش ہوں یعنی رنگ کا کام کرتا ہوں دیواروں وغیرہ پر اور اسی طرح سے بڑھائی ہوں اور لوہار ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے تم یہ دے سکتے ہو بعض زکا بیان ہوا کہ ڈیلی چار درہم لیے جاتے تھے اور بعض زکا بیان ہوا کہ سو درہم لیے جاتے تھے لیکن نیرے سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ جب اس نے حملہ کیا خلیفہ دوبوں پر تو لوگوں نے پکڑا اور جب لوگوں نے پکڑا تو اسی دوران اس نے خودکوشی کر لی اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الخلفہ تاریخ الخلفہ کا پیج نمبر ہے 305 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے حضرت مغیرہ بن شعبان کوفے میں اس پر سو درہم کا خراج یعنی ٹیکس آئید کیا تھا یہاں مدینہ آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت بڑا ٹیکس لگا دیا ہے آپ نے فرمایا ٹیکس زیادہ نہیں ہے یہ ٹیکس کا جو معاملہ تھا یہ رنجش کا سبب بنا تھا پھر ہم بتائیں کہ کوئی بھی اسلام یا کفر کا موضوع نہیں تھا اب یہ کہ کتنی عمر تھی اس لڑکے کی تو یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبان کوفے سے آپ کو خط لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکہ موجود ہے اس کو بہت سے ہنراتے ہیں لوہار اور بڑی کا کام خوب جانتا ہے اسی اچھی طرح جانتا ہے نقاشی بہت امدہ کرتا ہے اگر آپ اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل مدینہ کے کام آ سکے آپ نے اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دی اور لکھ دیا کہ یہاں بھیج دیا جائے تو یہاں سے پتا چلا کہ اول تو یہ تھا مسلمان اب یہ کہ اندر سے مسلمان تھا یا نہیں تھا تو یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت سارے منافقین تھے حتی سور برات میں بہت واضح بیان ہوا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنِ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کے امیرِ حَوِی تمہارے اردگرد جو عرب کے بددو ہیں یہ منافق ہیں وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں بہت شدید ہیں تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی مدینہ میں نہیں آ سکتا تھا تو بظاہر تو یہ شخص مسلمان تھا اب اگر یہاں پر شک کرنا ہو تو دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی کو کیوں بھیجا مغیرہ بن شعبہ نے تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کا اس میں دخل ہو اب آپ کے سامنے ہیں اگلا صفحہ یعنی 306 اور 306 پہ یہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ ایک عراقی نے آپ پر کپڑا ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ علج جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے جب ابو لولو اس کپڑے میں علج گیا تو اس نے اسی وقت خودکوشی کر لی اب یہاں پر گرین سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ روزانہ چار درہم جو ہے وہ مغیرہ اس سے لیتے تھے اور یہی چیز رنجش کا سبب بنی اب یہاں پر گو کے موضوع نہیں ہے اور پیج نمبر 310 میں ان کی شادت کی تاریخ ہے کہ 26 زلحج کو جناب عمر کو شہید کیا گیا تھا تاریخ خلفہ اب آپ کے سامنے عربی میں ہے اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ اہل عراق میں اسے شخص نے اس پر کپڑا ڈالا جب وہ علج گیا تو کیا ہوا اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا اب اس کے بعد یہ ہے کہ ابو لولو فروز نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا اب آپ کے سامنے کتاب طبقات ابن سعید کی اور جز نمبر ہے تین اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ جب ابو لولو اب یہ ذہن میں رہے کہ ابو لولو نے جو حملہ کیا تو تاریخ میں بیان ہوا کہ وہ مدینے میں تھا یہی اسلام کے لیے کافی ہے اب اندر سے کچھ بھی ہو بقاعدہ وہ نماز پڑھتا تھا اور بچی بھی جو ہے وہ اسلام کا ہی ادعا کرتی تھی اور اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا اب یہ جب مسجد میں آتا جاتا تھا اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو اس کو آنے نہ دیا جاتا کہ جب مارا جناب عمر کو خنجر سے ابو لولو نے تو پھر وہ بھاگا اور جناب عمر جو ہے اس وقت پکار رہے تھے کتہ کتہ کہ کے اس کو اسی دوران یہ پکڑا گیا اور جب پکڑا گیا اسے تو اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی اب آپ کے سامنے ہیں کتاب المصنف عبد الرزاق جل نمبر ہے چار اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر یہ سارا موضوع ہے کہ حضرت عمر نے اس غلام پر روزانہ دو درہم کی ادائیگی لازم قرار دی اب ایک جانب جو ہے مغیرہ لے رہا تھا اب یہ بجائے کم کرنے کہ حضرت عمر نے اس پر دو درہم لگا دیئے اب یہاں پر گفتگو ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بناوں گا جس کی بڑی شہرت ہوگی اب یہ سارے آپ چیزیں پاؤس کر کے پڑھ سکتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور اسی دوران جب قتل کر کے وہ بھاگا اس نے حضرت عمر کو تین زخم لگائے جن میں سے ایک زخم حضرت عمر کی ناف کے نیچے لگا اور یہی ان کی شہادت کا سبب بنا اس شخص نے اہل مجلس میں سے بارہ آدمیوں کو بھی زخمی کیا جن میں سے چھے حضرات کا انتقال ہو گیا اور چھے بج گئے اس کے بعد اپنے خنجر کے ذریعے سے خودکشی کی اور مر گیا اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 92 میں دوبارہ یہ چیز بیان ہوئی کہ مومر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری کے علاوہ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ اہل عراق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اس پر کمبل ڈال دیا جس ڈال دیا جب وہ اس میں اندر چھپ گیا تو اس نے خودکشی کر لی اب یہاں پر دوبارہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور انہوں نے ہی اس کو یہاں پر بھیجا تھا اور پھر اس میں کافی موضوعات ہیں جو پاؤس کر کے دیکھے جا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اصل موضوع آتا ہے کہ جناب عمر کے ایک فرزن تھے جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر عبید اللہ ابن عمر کا واقعہ یہ ہے کہ یہ قتل کرتا ہے کس کو ایک جانب تو دو اور ایرانیوں کو اور ساتھ میں شک کرتے ہیں موصوف یہ بعض مہاجرین پر تو یہاں پر یہ واقعہ تفصیل سے ہے اور ان کو اکسانے والوں میں دو کا نام آتا ہے عبد الرحمن ابن ابو بکر کا اور ساتھ میں جناب حفظہ کا کہ انہوں نے اکسایا اور کہا کہ جا کے ان کے ساتھیوں کو بھی مار دو تو یہ موضوع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا پیج نمبر 93 سے اب 94 پر یہاں پر بتاتے چلیں پھر عبداللہ ابن عمر نے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے نکلے وہ حرمزان کے پاس آئے اور بولے تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم ایک گھوڑے کا جائزہ لیں اب یہ حرمزان کون ہے یہ بھی ایک مسلمان ہے اور ایک ایرانی ہے اب اس زمانے میں عجب اور ایران کا ایک بڑا تاثب چلتا تھا لہذا ان لوگوں کے ساتھ عام طور پر ایک سخت برخورت کی جاتی تھی اب یہ گھوڑوں کا ماہر تھا اس کو یہ لے کے چلے حرمزان گھوڑے کے معاملے میں بڑی مہارت رکھتا تھا وہ ان کے آگے چلتے ہوئے گئے پھر عبداللہ نے اس پر تلوار سے وار کیا جب اسے تلوار کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن عمر نے اسے قتل کر دیا پھر وہ جفینہ کے پاس آئے وہ ایک عسائی شخص تھے انہوں نے اسے پکارا جب وہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس پر تلوار کا وار کیا اور انہوں نے دونوں آنکھوں کے درمیان حملہ کیا پھر وہ ابو لولو کی بیٹی کے پاس آئے جو ایک کم سے لڑکی تھی اور خود وہ مسلمان ظاہر کرتی تھی انہوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا تو دو الگ مسلمانوں کو قتل کیا جن میں سے ایک پہلے عیسائی تھا اور مدینہ میں بلاخر مسلمانوں کی طرح سے رہ رہا تھا ایک مجوسی تھا یعنی جفینہ اور وہ مسلمان تھا اور جب وار ہوا اس نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن جو سب سے برا کام ہوا وہ یہ کہ ابو لولو کی جو بیٹی تھی جن کا نام تھا لولو اور وہ تقریباً سات آٹھ سال کی بچی تھی اور بعض دکھا بیان ہوا یہ تفصیل سے بیان ہوا کہ وہ مسلمان تھی اور بعض دکھا بیان ہوا وہ نماز پڑھتی تھی قرآن پڑھتی تھی لیکن اسے بھی قتل کیا اور کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے تو جناب عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد ان کی دیت بھی دھی اب یہاں پر کیا معاملہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم اب میں مدینہ منورہ میں موجود ہر قیدی کو اب یہاں پر قیدیا غیر مسلم جبکہ مدینہ میں غیر مسلم نہیں تھے ہر قیدی سے کیا مراد کہ جو لوگ اسیری کی زندگی گزار رہے تھے قتل کر دوں گا انہوں نے اشارے کے طور پر کچھ مہاجرین کا ذکر کیا تو مہاجرین نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دو اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب عبیداللہ ابن عمر نے کئی لوگوں کو قتل کیا تو جب خلیفہ سبم خلیفہ بنے تو یہاں پر یہ اشوٹا کہ اب کیا کیا جائے تو اکثر لوگوں نے کہا کہ عبیداللہ ابن عمر نے کیونکہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے خصوص سے ایک معصوم بچی کو قتل کیا ہے تو اب اس کو بھی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے مولا عمر المومنین کا بھی یہی مشورہ تھا لیکن کچھ لوگوں نے ٹوکا اور ٹوکنے کی وجہ یہ تھی کہ کل تک باپ مارا گیا ہے آج بیٹا مارا جائے یہ مناسب نہیں ہے اور یہی مشورہ خلیفہ سبم کو اچھا لگا ان کی بھی یہی رائے تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں دیت ادا کر دوں گا یعنی بیت المال سے دیت ادا کر دی گئی اور بیت المال سے دیت ادا کی جائے یا وہ خود اپنے پاس سے دیت ادا کریں قصاص طلب کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان تینوں کو مسلمان ہی سمجھتے تھے اور عبیداللہ ابن عمر کو قاتل سمجھتے تھے اور ظالم سمجھتے تھے اور مستحق سمجھتے تھے کہ اس کو بھی قتل کے جرم میں قتل کیا جائے اور حضرت عثمان نے ان دونوں افراد اور اس لڑکی کی دیت ادا کی زہری نے یہ بیان کیا ہے کہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالی سیدہ حفظہ پر رحم کرے انہوں نے عبیداللہ ابن عمر کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ حرمزان اور جفائنہ کو قتل کریں یعنی جناب حفظہ جو جناب عمر کی بیٹی تھی انہوں نے اپنے اس بھائی کو اکسایا کہ جاؤ ان دو ایرانیوں کو بھی مار دو عبداللہ ابن سالبہ وشاید ابن خلیفہ خزائی نے یہ بات کی میں نے حرمزان کو حضرت عمر کے پیچھے نماز ازا کرتے ہوئے رفیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بقاعدہ نماز بھی پڑھتا تھا مامر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ زہری کے علاوہ راویوں نے یہ بات نقل کی کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں حرمزان جفائنہ اور اس لڑکی یعنی لعلو ابو لعلو کی جو کنیت تھی وہ اس بیٹی کی وجہ سے تھی اور اس لڑکی کا ولی ہوں اور میں ان کی دیت ادا کرتا ہوں ولی کے اس معنی میں یعنی میں اسمت حاکم ہوں اور میں اپنے پاس سے دیت ادا کروں گا اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بیت المال سے کیوں دیت دی جا رہی ہے جبکہ ایک آدمی قاتل ہے اس سے یا قصاص لیا جائے یا اس سے اس کا مال لیا جائے اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ تبری جل نمبر تین اور یہاں پر بھی خلیفہ دوم کی شہادت کا ذکر ہے اور وہی والا موضوع ہے اے امیر المومنین آپ مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگایا ہوا ہے آپ نے پوچھا کتنا خراج ہے وہ بولا روزانہ دو درہم آپ نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے پوری یہ والی گفتگو ہے بعد میں چکی والا موضوع آیا اب یہاں پر موضوع ہے کعب کی پیشنگوئی کہ جو خود ایک یہودی رہبائے ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ دو تین دن میں مارے جائیں گے اور یہ تورات میں لکھا ہے اتنی بات واضح ہے کہ ایسا تو کوئی موضوع تورات میں لکھا نہیں ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اپنے ہی کچھ لوگ شامل تھے اس میں اب یہاں پر موضوع ہے کہ عبیداللہ ابن عمر کی طلبی پھر حضرت عثمان مزید نبوی کے گوشے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبیداللہ ابن عمر کو بلوایا وہ حضرت سعاد ابن ابی وقاس کے گھر میں مقید تھا یعنی قید کر دیا گیا تھا کیونکہ جب عبیداللہ ابن عمر نے اپنے والد کا انتقام لینے کے لئے جفینہ اور حموزان اور بنت ابی لولو یعنی ابی لولو کی بیٹی کو مار ڈالا تو حضرت سعاد رضی اللہ نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی ورنہ وہ عبیداللہ سے یہ کہہ رہے تھے بے خدا میں ان سب افراد کو قتل کر دوں گا جو میرے والد کے خون میں شریک تھے ان کا اشارہ بعض مہاجرین و انسار کی جانب بھی تھا تو یہاں سے پتا چلا کہ بعض مہاجر اور انسار یعنی خود اصحاب اور مسلمان شامل تھے جناب عمر کے قتل میں بقول اب عبیداللہ ابن عمر کے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بعض مہاجر اور انسار کو بھی مقتل کروں گا گھر میں مقید حضرت سعاد نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ان کے بال پکڑ کر انہیں زمین پر گرا دیا اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا وہ وہاں مقید رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان نے بیعت خلافت کے بعد انہیں رہا کر دیا اور اپنے پاس بلوایا اور بلوانے کے بعد کیا ہوا عبیداللہ کے بارے میں مشورہ حضرت عثمان نے مہاجرین و انسار کی ایک جماعت سے فرمایا تم مجھے اس شخص کے بارے میں مشورہ دو جس نے اسلام میں ان اشخاص کو قتل کر کے رخنا ڈال دیا یعنی اسلام میں ایک رخنا ڈالا بقول خلیفہ سیوم کے ان افراد کو قتل کر کے یعنی یہ افراد کافر نہیں تھے مسلمان تھے خصوصاً ابو الولو کی بیٹی جن کا نام تھا الولو حضرت علی نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں مہاجرین میں سے کسی نے کہا کل حضرت عمر رضی اللہ شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کو قتل کر دیا جا رہا ہے اور یہ مشورہ کس کا تھا امر آس کا اور یہاں سے اس نے خلیفہ سیوم کی رائے کو بدلا اور بدلنے کے بعد کیا ہوا تو یہاں پر وہ کہتے ہیں یعنی جناب عثمان میں مسلمانوں کا ولی ہوں میں نے اس قتل کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا کہ بالاخر اصل موضوع یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے اور اس کے بعد اب ٹو سوئنٹی تھری میں بھی یہی موضوع ہے کہ جب حرمزان کو مارا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا میرا تو زمان فی تاریخ الاعیان میں بھی یہی موضوع ہے کہ عبیداللہ ابن عمر گیا اور جانے کے بعد ابو لولو کی ایک کم سن بیٹی کو قتل کر دیا جو اسلام کا دعویٰ کرتی تھی یعنی مسلمان تھی اب انصاب الاشراف جلد نمبر سات میں بھی یہی موضوع ہے کہ عبیداللہ ابن عمر نے ابو لولو کی بیٹی جو بہت کم سن تھی اور کیا تھی تدعیل اسلام وہ اسلام پر تھی اور اسلام کا دعویٰ کرتی تھی شرح و معنی الاثار جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ون نائنٹی فور میں بھی یہی موضوع ہے کہ ابو لولو کی بیٹی جو ایک کم سن تھی اور کیا تھی وہ اسلام کا دعویٰ کرتی تھی اب آپ کے سامنے کتاب تاریخ اسلام اور جلد نمبر تین اور یہاں سے یہ موضوع آتا ہے کہ جب قتل کر دیا ہرمزان کو اور جفینہ کو اور ابو لولو کی بیٹی جس کا نام تھا لولو تو جب یہ والا معاملہ ہوا اور فَلَمَّا بُوِعَ عُسْمَان هَمَّا بِقَتْلِهِ کہ جب جناب عثمان کی بیعت ہو گئی تو پہلے تو انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا ثُمَّا عَفَاًنْهُ پھر بعد میں ماف کر دیا وَكَانَ قَدْ أَشْعَرَ عَلِيٌ عَلَى عُسْمَان بِقَتْلِهِ کہ مولا عمر المومین جو ہے وہ کہتے تھے جناب عثمان سے کہ اسے قتل کر دیا جائے فَلَمَّا بُوِعَعَ جب بیعت کی گئی مولا عمر المومین کی تو کیا ہوا ظَحَبَ عُبَدُ اللَّهِ حَارِبًا مِنْهُ الٰى شَام تو پھر عبید اللہ بھاگ کے شام جلا گیا اور یہ عبداللہ ابن عمر پھر ماویہ کے پاس رہا یہاں تک کہ یہ جنگ میں مولا عمر المومین کے مقابلے میں آیا اور سفین میں مارا گیا وَيُقَالُوا قَتَلَهُ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرَ وَقِيلَ رَجُلٌ مِّنْ حَمْدَان کہ کہا جاتا ہے کہ عمارِ ياسر نے یہ حمدان کے کسی ایک فرد نے قتل کیا اور اسی کتاب میں ایک موضوع آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی ماں کا نام تھا امِ قُلْسُوم الْخَضَائِيَةِ تو جناب عمر کی کئی بیویاں تھی جن کے نام تھے امِ قُلْسُوم اور یہ جو کنفیوجن ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے اور یہاں سے یہ موضوع دوبارہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اسی کے بالکل نیچے بیان ہوا ہے کہ بعد میں یہ بھاگا ماویہ کے پاس اور اس کے بعد سفین میں مارا گیا تخفت اللطیفیہ فی تاریخ مدینہ الشریفہ جل نمبر دو میں یہی والا موضوع ہے کہ اس کی ماں کا نام امِ قُلْسُوم تھا اور جو بیٹھی تھی حارسہ بنت وحب الحضائی کی کہ اس نے قتل کیا لؤلو کو اور بعد میں یہ بھاگ کے ماویہ کے پاس چلا گیا اب آپ کے سامنے کتاب ہے اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ابوالولو کی بیٹی کو عبیداللہ ابن عمر نے قتل کیا اور بعد میں ماویہ کے پاس یہ شام بھاگ گیا اور اس کے بعد مولا امیر المومین کے مقابلے میں آیا اور اس سے فین میں مارا گیا اور یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابوالولو کو مدینہ ہی میں قتل کر دیا تھا یا خودکشی کر لی تھی اور ساتھ میں چند اور مسلمانوں کو مارا تھا اور ابوالولو کی بیٹی مسلمان تھی اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا اب جب وہاں قتل کیا ہے تو ان کی قبر بھی وہاں ہونی چاہیے ایران میں جو قبر ہے وہ کسی اور بابا شجاع الدین کی یا ابوالولو کی ہے اور اس قبر سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا یہ جو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ شیعوں نے قبر کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس میں گمبت ہے اور روزہ بنایا ہوا ہے تو وہ کسی ایک درویش کی ہے خداون تبارک فتہ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مذاہب اور عدیان کو سوچنے سمجھنے اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر